چلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ جی زبردست ہو گیا بھائی تو یہی میں پوچھنا چاہتا ہوں دیکھیں جی مال آج جو آیا وہ پھر نیا مال آیا تو منور بھائی کو اللہ پاک جائز اور حلال روزی دے رہا ہے وہ آپ لوگ کو شوق کر آ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ لوگ اپنے شوق میں مست ہو رہے ہیں تو میرے مستانوں آج جو مال لے کر آئے ہوں آج داریخ ہے بھائی دس مہی دوہزار چوبیس اور اس مال میں بھائی جو ابھی میں نے پوچھا بھی نہیں کہ دوہزار چوبیس کا ہے یا صرف پچیس کا شوق ہے لیکن ہیں بڑے رنگ برنگے بچے ہمیشہ کی طرح جن کو بھی جو چیز پسند ہے بڑا لیٹ لیٹ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ موجود ہے تو وہ ہوتا کہ ایک تو میں بتانی باتا ہوں لیٹ ہو جاتا ہوں تو ڈائریکٹلی بھی پوچھ لیں لیکن اگر پوچھیں نا مجھ سے تو دو تین دفعہ ایک بات کے آگے کوئیسٹن مارک بھیجیا کریں یا ارجنٹ لگ دیا کریں جو ارجنٹ ہو بات ایسا نہ ہو کہ بیکار کی بات ہو اور آپ ارجنٹ کر کے پھر مجھے تنگ کریں گے تو اس میں جو بچارے جو جائز بات پوچھ رہوں گے وہ بھی رہ جائے گی کے فور کراچی اچھا نہیں پھر دوبارہ وہی بات بھول گیا کہ ان کے پاس بھی ڈیلیوری آل اوور کراچی فری ہے اسی ریٹ میں شامل ہے کارگو آل اوور پاکستان اویلیویل ہے اس کے چارجز آپ دیں گے آپ تک پہنچ جائے گا چارجز الگ سے ہوں گے ڈیلیوری اسی ریٹ میں شامل ہوگی اچھا کچھ فولوز بھائی یہ بولتے ہیں جی دو پٹھے جا رہے ہیں تین پٹھے جا رہے ہیں رکشے میں کمی کر دیں بھائی تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کہیں کہیں ایک ایک پٹھا اتنا اتنا دور ہوتا نا کہ انہوں کے گلے میں آ جاتی ہے تو یہ فیور آپ لوگ اس طرح کی بات نہ کیا کریں کیونکہ انہوں کو مشکل ہوگی مال کا ریٹ پھر اوپر لائیں گے وہ کور کریں گے اس میں سے ابھی تو کور نہیں کر رہے ہیں جب کور کریں گے تو بات وہیں ہو جائے گی پھر آپ کو بھی مہنگہ ہی پڑ جائے گا تو بہتر یہ ہے کہ یہ آپ تین لینے چار لینے اس میں آپ یہ ڈسکاؤنٹ نہ مانگ کریں آج انہوں نے ابھی بتایا کہ علی بھائی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں میں ایک بھیجنا ہے قائدہ بھجنا ہے ائرپورٹ بھیجنا ہے شاہ فیصل بھیجنا یہاں سے اچھا خاصا کرایا لگ جاتا ہے اب کوئی تین لے کے اگر ائرپورٹ بھولا رہا ہے اس کو تو کم کرا دیے اب جو شاہ فیصل ایک جا رہا ہے اس کا کیا کریں بعد میں جا رہا ہے اگلے دن جا رہا ہے وہ تو جائے گا تو کے فور کراچیس کے انسٹرگرام پہ فیس بک پہ اور ٹک ٹاک کو بھی لائک کریں اور فالو کریں چلے سٹارٹ کریں جناب یہ دیکھیں جی شیرہ پرنٹ کے ساتھ براؤن گردن پورا وائٹ جسم چھوٹے کانوں والا ویسے ہی بریڈ جو آپ کو اب تک بتا رہا ہوں ماشاءاللہ اگر اس کی ویکسینیشن ڈیوار میں پروپر چلتی رہے گی بچہ بلکل نا وہ بلون کی طرح غبارے کی طرح پھولتا رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ عمر میں تقریباً ساڑھے تین مہینے ہوگا پیسے کیا ہیں اس کے اٹھائی سزار اٹھائی سزار روپے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پرنٹ دے کے شیر کی گردن ایچھے بال بڑھے ہیں اگر اسی کے بال بڑھ رہے ہوتے تو یہ صرف براؤن براؤن بڑھے ہوئے ہوں پیچھے وائٹ ڈھلکیوں کتنا پیارا لوگ دے گا اٹھائی سزار کا پٹھا ہے جی ساڑھے تین مہینے کا ہے ریڈ فائنل ہے کوئی کمی نہیں ہوگی منفر کورٹ فارم پہ کھڑا ہوں ڈیلیوری آل آور کراچی فری ہے کارگو آل آور پاکستان آبیلیبل ہے جناب دیکھ لیجے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پکا جوڑا جی ایک جیسے جن کو کہتے ہیں چھرہ پرنٹ پہ آ رہے ہیں بلیک اور گری کا کمبنیشن ماشاءاللہ جی عمر میں تقریباً تین تین مہینے کے ہوں گے ریڈ میں کتنے بھائی چونتیس دی 34,000 چونتیس کا جوڑا ہے ایک نہیں سمجھ بیٹھئے گا چونتیس کا جوڑا ہے اگر ایک لیں گے تو سترہ کا ملے گا آپ ایک لیں یا دونوں لیں یہ آپ کے خوشی آپ کا بجٹ آپ کی مرضی یہ دیکھیں جی مستی میں مست ہے مستان ہے جی سارے آپ کو نہیں کہہ رہی یہ مست ہے چونتیس دار کی یہ جوڑی موجود ہے جی چلیں جی آگے بڑھتا ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی چلو جی اوپر چلو اوپر چلو اوپر چلو یہ دیکھیں جی کلر فل بچے دونوں میل ہیں بھائی دونوں تقریباً تین تین مہینے کے ہیں بچے ماشاءاللہ کان وہی والی آگئے دوبارہ سے جھالر وہی والی آگئے دوبارہ سے اب کیا بولوں جی کوئی نئی چیز لاؤ تو بات کروں ان کی تو تعریفوں کے پل بندے میں جی اچھا پیسے کیا ہیں بیالی سزار بیالی سزار کا جوڑا ہے کوئی ایک لیں گے اکیس سزار کا جوڑا لیں گے بیالی سزار کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی بچے بڑے اچھے ہیں اچھا جی یہ جب آپ بچے پہنچاتے ہیں تو کیا یہ پٹے اور یہ جھانے چھوڑ دیتے ہیں جھانے دیتے ہیں کچھ والورز نے مانگا تھا کہ یہ نہ ہوتا رہا ہے کہنا تو مجھے بھی بڑا عجیب لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نال لے لیے گھوڑا بھی لے لیں گے تو بہرحال گھوڑا آپ خرید رہے ہیں نال آپ کو ساتھ ملے گی وہ آلی مثال ہے کہ یہ جھالر ہے وہ پٹہ ہے اور جو چھنچھان ہے وہ رہیں گے اس میں آپ کو ایسے ہی ملیں گے تاکہ شوق ہوتا ہے بچے خوش ہوتے ہیں ان چیزوں سے بیالی سزار کا جوڑا ایک کس کا پٹھا ہے جوڑا لیں جوڑا مرضی آپ کے ماشاءاللہ جی یہ دیکھ لیں جی ایک ابلک بچہ ہے ماشاءاللہ جی یہ اجرک یا شیرہ یہ کہہ لیں مکس شیڈ میں آ رہا ہے ماشاءاللہ وائٹ کا ٹچ بھی دے رہے نیچے کیوں اترے تم بھائی تم دونوں نیچے اتر کے اتر بھاگنے کے چکر چلو اوپر چلو اوپر چلو اوپر چلو اوپر چلو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں جھالر دیکھیں نکوڑ جو آپ کو منبر بھائی دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈبل اٹی کے بچے ہیں دونوں کے بس کسی طرح مجھے باہر جانے دو میں بک نہ جاؤں ہیں بھئی اچھا جی اللہ تعالی جس کے نصیب میں وہ جانتا ہے اس کے نصیب میں آگا پیسے کے ہیں بھائی پیچھے ابلک جو ہے وہ بائیس کا پڑے گا یہ والا بیس کا پڑے گا حالانکہ میں اس کو زیادہ رکمنٹ کروں گا کیونکہ جوڑ توڑوں میں ماشاءاللہ زیادہ اچھا وہ خوبصورتی میں زیادہ اچھا تو جس کا جو موڈو بیرل جھالر چہرہ سب کا اوکی اوکی بیالیس کا جوڑا ہے ایک بائیس کا ایک بیس کا چلیں جی آگے بڑھتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سترہ آزار سترہ آزار روپے جی فیمیل آگئی ہے صرف سترہ آزار روپے میں حالانکہ جو چیز کم ہوتی ہے پاکستان میں وہ مہنگی ہوتی ہے لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک کم آنے کے باوجود بھی ماشاءاللہ اچھے پیسوں میں دے رہے ہیں سترہ آزار میں تین سے سواتین مہینے کی کھلائی پلائی نہیں ہوئی ابھی پیٹ اندر ہوا اس کا خاص طور پر آتے تو سارے جانور ایک دن پہلے ہی ہیں اگلے دن ویڈیو بنتی اور الحمدللہ آپ لوگ پتہ نہیں کب آتے ہیں اور کہاں سے آتے ہیں اور لے کر چلے جاتے ہیں چلیں جی سترہ آزار کی فیمیل موجود ہے آگے بڑھتے ہیں ماشاءاللہ جی کیا بات ہے کہاں جا رہے ہو آگے دیوار ہے ایسے بھاگ رہے ہیں یہاں سے نکل جائیں گے بچے یہ بھی وہی بریڈ کے تقریباً ڈھائی سے پہنے تین مہینے کے ہوں گے یا حد مارو تو تین مہینے ٹھیک ہے جی اچھا پرنٹ آپ کے سامنے آگیا بات نہیں کروں گا زیادہ لمبی جھالر کان نکوڑ سب وہ یہ عمر کے ساتھ پیسے بتا دو تین تیس ہزار تین تیس سترہ آگا پڑے گا تین تیس تھرٹی تھری ٹھیک ہے جی کون سا سترہ کا ہے یہ وائٹ 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 سترہ آزار کا پڑے گا وہ براؤن اور وائٹ سولہ آزار کا پڑے گا ٹھیک ہے یعنی جو آگے ہے یہ وائٹ 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 سولہ کا یہ پیچھے دیوار کے ساتھ کڑا ہے سترہ کا جوڑی لیں گے تھرٹی تھری کی ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی اگر جوڑی لے لیں تب بھی بیٹر ہے نہ لیں تب بھی بیٹر ہے as you wish up till you چلیں جی آگے بڑھتے ہیں ماشاءاللہ جی زمال زیادہ ٹائم کم ہے مقابلہ سکتے ہیں 33 کا جوڑا ماشاءاللہ ایک نر ایک مادی کا پیر آگیا جی یہ والی فیمیل ہے وہ والا میل ہے زبردست جوڑا بننے والا جی کلر دیکھ رہے ہیں کامبینیشن دیکھ لیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور بچوں کا عزیوم کر لیں ریزلٹ کیا ہوگا ماشاءاللہ جی دونوں زبردست کیوٹ پیر بنے گا یہ تو ہو گئے جنگل میں منگل تقریباً تین مہینے کے اندر اندر کے بچے ہیں پیسے کے ہیں 32 جوڑے کے مازے آرہے ہیں مستانوں کے مازے آرہے ہیں یہ سترہ کا پڑے گا اور مادی پندرہ کی ٹھیک ہے جی میل سترہ کا مادی پندرہ کی ابھی بھی کم میں دے رہے ہو جو کم لارے ہو وہ کم میں دے رہو کیا بات ہیں دیکھو کہہ رہا اس سے بھی کم میں دیں گے کیا بات ہے میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو جو چیز کم آرہی ہے اور جو لوگ مانگ رہے ہیں وہ تو خود بڑھ جاتے ہیں لیکن ما شاء اللہ اللہ کا بندہ ریڈ ناجائز نہیں کر رہا تو آپ لوگ بھی یہ مد بولے گا بھائی کے رکشے میں چار آرہے ہیں ریڈ کم کر دیں اس کے لئے مسئلے مسائل ہوتے ہیں اب یہ آرام سے سترہ سترہ کا دے سکتا تھا بے وکوفی کر رہا ہے میں آپ کو بتا ہوں سترہ اور پندرہ کر رہا ہے سہی آپ کے لئے بہترین ہے لیکن اگر اس کے پارٹ پر آپ پھڑے کوئی سوچیں تو آپ لوگ بھی بس سودہ اٹھائیں ریڈ فائنل والے سودہ اٹھائیں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کا فیور بات جائز کرتا ہوں مہشہ کام وہ جو سچا ہو ما شاء اللہ پندرہ میں کہاں سے زبردست ہے اور یہ سترہ میں چلیں جی آگے بڑھ جی جناب دونوں کے دونوں میل آگا ہے تین سے سوہ تین مہینے کی عمار ہے ماشاء اللہ جی یہ الگ کانوں میں وہ الگ کانوں میں بریڈ آل موز سیم آتی ہے لیکن پرنٹ بھی بلکل الگ الگ ہے پیسے کیا ہے 32 16 32 32 32 جوڑا ہے جی 16 یہ براؤن ہے وہ شیرہ پرنٹ پہ آرہ ہے تج دے رہا ہے ماشاء اللہ پرنٹ میں اچھا ہے بڑا بڑا پرنٹ ہے اس کا اچھا لک دے رہا ہے باریک ہوتا تو وہ الگ باریک سا لک ہوتا ہے لیکن اس کا کلر بھی ماشاء اللہ وائٹ بھی دے رہا ہے لائٹ براؤن بھی دے رہا ہے ڈاک براؤن بھی دے رہا ہے اور وہ پورا کا پورا چوکلٹ براؤن ہے تو 32 32 جوڑا ہے 16 ایچ ہے باقی آگے بہت مال وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اچھا جی ماشاء اللہ یہ پھر میل آ گیا ایک بچہ اجرک پرنٹ میں ماشاء اللہ وائٹ کے ٹچ کے ساتھ گوڈ لک ماشاء اللہ گوڈ فیچرز کیا پیسے اس کے سترہ آزار سترہ آزار روپے جی سترہ آزار کا بچہ اچھا جی ایک بات میں نے ابھی ویڈیو میں جلدی میں اپنے ایک بات کی تو میں لے رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے پھر بولنے والے یہ کہیں گے کہ علی بھائی آپ نے کہا منور کو کہ بے وقفی کر رہے ہو کہہ رہا ہے اس سے بھی کم دوں گا تو پوزیٹیو پوائنٹس کو سنا کریں اسی وقت میں اسی لئے کلیئر بھی کر رہا ہوں کہ جو بات میں نے کہہ دی دی وہ ابھی آن ایر نہیں گئی لیکن میں نے خود ہی سوچا اس کو کلیئر کر لوں کہ میں یہ کہہ گیا غلطی کر رہا ہے لیکن غلطی نہیں وہ جان کے جو کر رہا ہے اس کی اپنی پلاننگ ہے اللہ اس کو روزی دے رہا ہے وہ خوش ہے تو پھر کیا ضرورت ہے لالچ کرتے ہیں لالچ بری بھلا ہے بچپن سے پڑھنا ہے تو لالچ انشاءاللہ نہیں کرے بلکل منافع کم ہوتا ہے جائز پیسے پروفٹ پہ منافع پہ اپنا مال آگے بڑھاتے ہیں اسی میں برکت ہے تو سترہ ہزار بتائے دیں سترہ ہزار کے پٹھا مل جائے گا تقریباً تین سے سوہ تین مہینے کا بچہ ہے اب آگے دو ہزار چوبیس کا کلیکشن آپ کا منتظر ہے اور آپ اس کے منتظر ہیں اس کو لے کر آتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں ساتھ ساتھ رہے گا ڈیلیوری آل اوبر کراچی ان کی بھی اسی فکس ریڈ میں ہوگی کارگو آل اوبر پاکستان اپلے پل ہے وہ آپ کو مل جائے گا لیکن اس کے چارجز الگ سے ہوں گے ماشاءاللہ جی دو دانت آنڈو بکر ہے یہ والا قربانی دو آزار چوبیس کے لیے بدبو چیک کرتے ہیں آپ کے سامنے ماشاءاللہ یہ دیکھیں پاؤں پہ میں نے ہاتھ رگڑ لیا دو دفعہ اب میں کچھ بھی نہیں ہے اب آپ آ کے چیک کر لیجے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا یعنی بدبو نہیں کر رہا گندگی نہیں کر رہا یا آپ کے لیے میں نے کام گیا کبھی کرتا نہیں ہو تو اس طرح سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچے بدبو آل ہے نہیں اس میل تو ویسے بھی نہیں آرہی پاؤں کو بھی رگڑ کے دیکھ لیا ورنہیں چیٹے مارتا ہے پاؤں پہ وہ بدبو جاتی ہی نہیں ہے تو بتیزار کا آنڈو بچہ فور قربانی دو آزار چوبیس مل رہا ہے یہاں پر ابھی نیکس کلیکشن آپ کو دکھاتے ہیں اس کو یہ دیکھیں چلو بچے چلو بس دکھا دیا بڑا بچہ بتیزار میں تو بلکل بلکل میٹ ویٹ سے بھی نیچے کے ریٹ پر جا رہا ہے چلیں جی آگے بڑا ماشاءاللہ جی یہ خسی ہے یہ بھی آنڈو ہیں جی دونوں کے دونوں آنڈو ہیں دو دانت ہیں اور وہ جملہ نکلتا ہے دو دانت خسی ہیں تو جملہ ہے دو دانت آنڈو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی دیکھ لیں پرنڈ میں دیکھ لیں سائز میں نورمال ہے کیونکہ ظاہر سی اب ریٹ میں کتنے اب نورمال ہے پچپن ہزار پچپن ہزار روپے یار دیکھیں بتیس میں میں آپ کو بتا رہا تھا تو اب تو ساڑھے ستتائیس کا ہو گیا بھائی جبردس ریٹ ہو گیا ساڑھے ستتائیس کا منور گورٹ فارم پر قربانی دوہزار چوبیس کے بکرے ابھی اتنے میں دوہزار پچیس کے شوق کر آ رہے تھے ہم اور اب دوہزار چوبیس کے بکرے دکھا رہے ہیں تو کیا بات ہے ان کے بھی ٹانگیں نہ پیلی ہیں نہ بدبو آ رہی ہے جس طرح کہ باقی آپ چاہیں تو چیک کریں چاہیں تو بھائی رکشے میں بس گھر منگوالیں سینگیں میں نے دیکھ لی کان میں نے دیکھ لی وہ علا کان بھی دکھا دو بھائی ٹھیک ہے باقی چال ڈال ابھی آپ کو دکھا دیتے ہیں آپ کو بالکل اندادہ کرا دیتے ہیں کیونکہ بھائی آپ کا بھائی سید علی بلکل اپنے طور پر مطمئن ہونے کی پوری پوری کوشش کرتا ہوں لیکن یہی کہتا ہوں جی انسانوں کہیں بھول چک ہو سکتی ہے اپنا اتمنان کرنا چاہے کروں اور قربانی کے معاملے میں تو اگر کوئی چیز غلطی سے بھی آپ کی طرف آ جائے جو قربانی میں نہیں لگتی تو یہ واپس کر لیں گے ایسی کوئی ٹینشن نہیں ہے ماشاءاللہ دیکھ لیں جی بچے اچھے ہیں وزن میں بھی پچپن ازار کی جوڑی ہے سنگل لیں گے تو ساڑھے ستائیس کا ایک مل جائے گا جناب تو مال ہو گیا ختم آگے بڑھتے ہیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں آج کے دن کی اور بھی ویڈیوز ابھی باقی ہیں جو آپ لوگوں کو دکھانی ہیں آپ لوگ کی دعائیں بہت ضروری ہیں آپ لوگ کی طرف سے حوصلہ افضائی بہت ضروری ہے بھلے کمنٹس کا جواب نہیں دے پارا لیکن یقین کریں کچھ نہ کچھ کمنٹ ضرور پڑھ لیتا ہوں جو میرے لیے انرجی کو بہال کرنے والے میسیجز ہوتے ہیں تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ بس جی ابھی اور کرنا ہے ابھی اور کرنا ہے کیوں کیونکہ آپ لوگ کی دعائیں محبت ہیں اور واتس ایپ پہ خاص طور پر جو مارننگ میسیجز دعائوں کے میسیجز اسپیشلی فرائیڈے جمعت المبارک کے اسپیشل میسیجز یہ تو بالکل انرجی آج سمجھ آتا ہے کہ لوگ جو دوسروں کو دعائیں دیتے تھے یا جو میڈیا سے یا سوشل میڈیا سے تعلق رکھتے تھے وہ جب بتاتے تھے اپنے ایکسپریشن تو سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس سے کیا فیلنگز آج پتا چلتا ہے کہ وہ فیلنگز کیسی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سب کو خوش رکھے مجھے ہمیشہ کام وہ جو سچا ہو کہ سلوگن پر چلنے کی اور اس پہ پورا اترنے کی ہمت اور حوصلہ کی ہمت دے اور حوصلہ دے کیونکہ جناب دیکھیں سچ کا راستہ ہوتا ہے کڑوا کیونکہ جب انسان سچ بولتا ہے تو مشکلات ہوتی ہیں کیوں ہوتی ہے کیونکہ سچ جہاں جا رہا ہوتا ہے وہاں سے جواب آ رہا ہوتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ کہ جی سچائی پہ چلنا ہے ہمیں اچھے سے اچھا کام کرنا ہے ہمیں آپ لوگوں کی طاقت دیتی ہے کیونکہ سچ ہے ہاں وقتی طور پر مشکل ہوتی ہے بہرحال جی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں پھر بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے سید علیہورکی فور کراچیز کو اجازت دیجئے اللہ